ٹرمپ انتظامیہ کے دو سال مکمل ہونے پر وائٹ ہاؤز نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں حکومت کی دو سال کی کارکردگی کی ہائلائٹس پیش کی ہیں اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے بھی اپنی متعدد ٹوئٹس میں اپنی پرفارمنس کا آہاتہ کیا ہے فاکس نیوز چینل کے شو ہوسٹ سٹیف ہلٹن کی اس ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے امبی کی صدر نے شکریہ آدھا کیا جس میں انہیں جدید دور میں ایسا صدر کہا گیا ہے جس نے عوام سے کیے گئے تمام بادے پورے کیے ہیں حالانکہ اس وقت صدر ٹرمپ اپنے ایک انتخابی وعدے یعنی میکسیکو بارڈر پر دیوار کی تعمیر کے حوالے سے ایک بڑے چالنج کا سامنا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے امبی کی سرکاری دارے جزوی شیٹ ڈاؤن کا شکار ہیں اس شیٹ ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ نے ایک تجویز پیچ کی ہے جس کو ڈیموکریٹ نے مسترد کر دیا ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ صدر ٹرمپ اب سرحت پر دیوار کی تعمیر کے اپنے سادہ مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اب وہ سابق صدر براک اوبامہ کے دور میں ریجسٹر ہونے والے ڈریمرز یا بچپن میں غیر قانونی طور پر امریکہ لائے گئے ریفیجیز اور تارکینی وطن کے لیے تین سال تک امریکہ میں رہائش کی اجازت کی آفر کر رہے ہیں اگر ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دونوں فریقین کی منظوری سے حقیقتاً اپنی امیگریشن پالیشی میں تبدیلیاں لاسکتے ہیں ڈیموکریٹس تمام ڈریمرز کو مستقل طور پر امریکہ میں رہائش کی اجازت دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں نہ کہ صرف وہ بچے جو اوباما ایڈمیسٹریشن میں داکہ پروگرام کی تحت ریجسٹر ہوئے تھے ہمارا مطالبہ تمام ڈریمرز کے لیے مستقل امریکی شہریت کا حصول ہے سادر ٹرامپ صرف کچھ لوگوں کو یہ حق دینا چاہتے ہیں اگر وہ واقعی امیگریشن ریفارم چاہتے ہیں تو گورنمنٹ شٹ ڈاؤن بند کریں ڈیموکریٹس کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں پچھلے سال سادر ٹرمپ نے جن پروگرامز کو بند کرنے کی بات کی تھی اب وہ انہی پروگرامز کا دورانیاں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں ڈیموکریٹس سینیٹر کرس مرفی نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ذرا سوچیں کہ اگر ایک انسان جان بوچ کر ٹرک سے آپ کے گھر پر حملہ کر دے اور بعد میں کہے کہ یہ نقصان وہ پانچ ارب ڈالر کی مدد سے پورا کر دے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ ریپبلکنز کے لیے ڈیموکریٹس کی دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز کی نامنظوری ایک منافقانہ رویہ ہے کیونکہ گزشتہ دہائیوں میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں جماعتوں کے صدور نے امریکی بورڈر کی حفاظت پر اقدامات کیے تھے صدر کلنٹن نے بورڈر پر بار لگائی تھی صدر جورج و بوچ نے بھی یہی کہا تھا اور صدر اوباما نے بھی یہ کبھی بھی ایک غیر اخلاقی رویہ نہیں سمجھا گیا صدر ٹرمپ دوہزار میل کے بورڈر پر دو سو چونتیس میل پر دیوار تعمیر کرنے کی بات کر رہے ہیں صرف ان علاقوں میں جہاں ضرورت ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز اپنی زد پر قائم ہیں اور گورمنٹ شیٹ ڈاؤن ختم کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے امریکی وفاقی حکومت کی ملازمین گھر بیٹھنے یا بینہ تنخواہ کی کام کرنے پر مجبور ہیں اور امریکی صحافتی ادارے پولٹیکو کی ایک رپورٹ کے مطابق اپنی صدارت کی دو سال مکمل ہونے کے دن پر صدر ٹرمپ نے کول چالیس ٹوئٹس کی جس میں انہوں نے اپنے اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا اور یہ بھی کہا کہ کس طرح ان کے دوری حکومت میں امریکہ کی معیشہ ترقی کر رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے فیڈرل ورکرز کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان سے مزید سپورٹ کی اپیل کی جی اسد تین کیو سر